آج کی ویڈیو میں آپ کو لطا دی کی ہلتھ کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لطا دی کو کوویٹ پوزیٹیف ہونے کے قارن بریچ کینڈی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا جہاں انہیں نمونیاں ہو جانے پر آئی سیو میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ لطا دی دو تین دن میں بیٹر ہو جائیں گی اور ان کو آئی سیو سے شفٹ کر دیا جائے گا بٹ ایسا ہو نہیں پایا اور ان کی کنڈیشن ابھی بھی نہیں صدر پا رہی اور وہ کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں لطا دی کی بہن خوش آمنگیش کرنے بھی ان کی ہلتھ کی جانکاری دی تھی اور یہی بتایا تھا کہ وہ ریسپونٹ کر رہی ہیں بٹ اب لیٹس رپورٹز کے مطابق لطا دی کی کنڈیشن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ ریسپونٹ بھی نہیں کر رہی کوویڈ کے پروٹوکولز کے قارن کوئی ہسپٹل میں ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتا اور وہ بلکل اکیلی ہیں ڈاکٹرز ان کی پوری کیر کر رہے ہیں بٹ پھر بھی وہ اب ریسپونٹ کرنا چھوٹ چکی ہیں آشا بھوسلے نے بھی لطا دی کی کنڈیشن کے بارے میں بات کی ہے اور بتایا ہے کہ پوری فیملی لطا دی کی ہلتھ کنڈیشن کو دیکھ کر بہت پریشان ہے اور آشا بھوسلے نے لطا دی کے لیے ان کے گھر پر ان کی جلدی ٹھیک ہونے کے لیے شیف بھگوان کی پوجا بھی رکھی ہے اور وہ لطا دی کے فین سے بھی ان کی ہلتھ کے لیے پراتنہ کرنے کی اپیل کر رہی ہیں لطا دی اس ایج میں ہے جہاں انہیں ہر سمیں ایک کیر ٹیکر کی ضرورت ہوتی ہے پر کوویٹ پروٹوکولز کے قارن کوئی بھی ان کے پاس نہیں جا سکتا اور وہ ہسپیٹل میں بلکل اکیلی ہیں جس سے ان کی کنڈیشن میں کوئی سدھار نہیں آ رہا ویوش اسپیڈی ریکاوری فر لطا دی آپ بھی لطا دی کو اپنی پریئرز میں یاد رکھئے اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولیے گا